اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر انیس سو تراسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارش سے ہو رہا ہے ستر وی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سائلن بِعَزَابٍ وَقِلْ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِئٌ مِنَ اللَّهِ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس تواہی کے متعلق جس کی بابت تورے انہیں بان کرتا چلا آ رہا ہے تنبیہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گی اپنے نظام کی اصلاح کر لو وہ آئے گی تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا آپ کو یاد ہوگا آخری پاروں کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا ہر پارے کی وقت اس کی تقرار ضروری ہے کہ ان پاروں میں کچھ انقلابات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے اور اس انقلابات کی تین نویتیں ہیں ایک تو خارجی کائنات میں کوئی انقلاب آئیں گے ہمارا ان سے بھی تعلق نہیں نہ وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں گے نہ ہم ان کو روک سکیں گے دوسرے انقلابات وہ ہیں جو اخری زندگی میں آئیں گے وہاں کی زندگی کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر جو قرآن کہہ رہا ہے اور تیسری قسم ہے انقلابات کی جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں قوم پر ہمارا تعلق ان انقلابات سے ہے یہ ہمارے ہی لائے ہوئی تباہیاں ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو اس نظام کو بدل کر جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں اسی لئے قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں بطور شہادت اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ فلان قوم نے اس قسم کا غلط نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ یہ تباہی ہوا فلان قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشکواری ہوا وہ ان قوموں کی تباہیاں بتاتا چلا جاتا ہے اور یہ جن اسباب سے وہ تباہیاں آتی ہیں اگر کہ اس کی نوعیتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں لیکن عام طور پر وہ وہ تین شکوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں فلان کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت خواہ اس کی شکل صورت اس کا نام اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استقبار استحصال کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے لیکن نام کچھ بھی رکھیے ایک تو یہ ہے غلط نظام دوسرا غلط نظام نظام سرمایہ داری کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپیٹلزم کہا جاتا ہے اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے مذہبی پیشوائیت جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں تو یہ تین موٹی موٹی شکیں اس نے بتائی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے تباہی کی شکلیں مخلیف ہوں لیکن وہ نظام اُلٹ جاتا ہے مملکتیں اُلٹ جاتی ہیں قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے یہ ہے وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے اس لیے میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو وہ دو تباہیاں جو دوسری ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اسی تباہی کے طرف آتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس تباہی سے ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ اٹھ سٹھویں صورت میں اقوامِ عالم کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا قَذَالَكَ الْعَذَابُ اسی قسم کی تباہی تم پر آئے گی تو جو حضور کی قومِ مخاطب تھی یہ اسے بتایا کہ ان کے غلط نظام سے جو تباہیاں آئیں ہیں اور جن کا ذکر ہم نے کیا ہے تمہارا نظام بھی انہی جیسا ہے غلط نظام ہے اس قسم کا عذاب تم پر بھی آئے گا وَلَا عَذَابُ الْآخَرَتِ اَكْبَرِ اور اخری زندگی کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا لیکن تشریح و توضیح اس نے اس دنیا میں آنے والے عذاب یا تباہی کی کی تو یہ جو تھا کہ قَذَالَكَ الْعَذَابُ اسی قسم کی تباہی تم پر بھی آنے والی ہے تو اسی زمن میں کہا کہ اب یہ پوچھنے ہیں تم سے کہ وہ تباہی کب آئے گی تم روز ہمیں ڈڑاتے رہتے ہو اسے قوان کرتے رہتے ہو طبی کرتے رہتے ہو کب آئے گی وہ عذاب واقعین جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ فی الحقیقت وہ واقعہ ہو کر رہے گی اس یقین کے ساتھ تم کہہ رہے ہو ان کے لیے کہ جو صحیح نظام کی مخالفت کرتے ہیں یاد رکھئے قرآن میں یا کافرین یا کافر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو بس سب ایک ہندو آ جاتا ہے اور تو ہم کافر کی جی کو سمجھتے نہیں تھے اور وہ بھی وہاں رہ گیا تو گئے آپ تو یہاں کافر کوئی ہے ہی نہیں نا ہم تو سب مومن ہیں نا کافر کے معنی ہیں نظام خداوندی کی تردید کرنے والا اس کے خلاف سرکشی کرنے والا اس کے خلاف اور دوسرے نظام قائم کرنے والا یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے یہ نظام کی بات ہے تو یہ جو غلط نظام آئد کی ہوئے ہیں اور اس پہ مصر ہیں کہ ہم اس کے نہیں بدلیں گے ان کے لئے وہ آئے گا لیسا لہو دا فیون انتقاؤ جلدی نہ مچاؤ کوئی عید کا چاند نہیں ہے وہ جو آنے والا ہے وہ تو تباہی جب آئے گی تو کوئی اس کی مدافعت نہیں کر سکے گا روک نہیں کوئی سکے گا اس کو من اللہ پہلی کہا خدا کی طرف سے وہ خدا کے قانون کی روح سے اور جو وہ بتا رہا ہے اب آگے ایک بات کہی ہے اس من اللہ کہہ کر میں نے کہا ہے کہ ویسے تو قرآن پہلے لفظ الحمد سے والناس تک پورے کا پورا اجاز ہے لیکن بعض مقامات ایسے اس میں آتے ہیں کہ چشمیں بصیرت غور کر دی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے آپ کو یاد ہے کہ قانون مقافات جو ہے جس قسم کا عمال جس قسم کا نظام اسی قسم کے اس کے نتائج یہ قانون مقافات ہے اٹل ہے غیر متبدل ہے شروع سے چلا آ رہا ہے آخر تک جلا جائے گا لیکن ایک عمل یا نظام کے قائم ہونے اور اس کے نتیجہ برامد ہونے کے درمیان میں ایک محلت کا وقفہ ہے یہ بھی اس قانون مقافات کا ایک حصہ ہے ایک چوز ہے فوری گریفت نہیں ہوتی وہ جسے ایکیومیلیٹیو ایفیکٹ کہتے ہیں بتدریج آہستہ آہستہ وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے تا آنکہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ کشتی دوب جاتی ہے یہ ایک یہ قانون مقافات کا ایک طریق ہے ایک جوز ہے ایک پروگرام ہے اب دیکھئے جو میں نے کہا تھا نا بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے من اللہ خدا کی طرف سے یہ آئے گا من اللہ کے بات کہا ہے ذل معارج معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں اس خدا کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے کتنی عجیب چیز آپ نے اگر چھت پہ جانا ہو تو جمپ کر کے نہیں جا سکتے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں آپ قدم با قدم جاتے ہیں آپ بتدریج جاتے ہیں آپ وہ جو کہا تھا سنس تدرج ہم من ہے تو لا یعلم یہ تدریجی طور پر قدم با قدم اس انجام کی طرف قوم جاتی ہے جو اس نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے لیکن چڑھتی ہے قدم با قدم اب غور فرمائیے یہ کہنے یہی محلت کا وقفہ ہے نا کہ فوری گریفت نہیں ہوتی آہستہ آہستہ وہ قوم اس کی طرف جا رہی ہوتی اب اس کے لیے کہا کہ خدا کی طرف سے خدا کے قانون مقافات کی طرف سے وہ تباہی آئے گی وہ خدا جو سیڑھیوں میری کا کہہ کہ قرآن نہیں وہ سارا جتنا اس کا خلصفہ ہے بتدریج نظام کے انجام کا بتدریج آنا ایک تشبیح میں ساری بات کہہ دی اور پھر عربوں کی زبان وہ کیا پوچھتے اس زبان کا وہ بھی کیا قوم تھی یہ میراج یا معارض یہ تو سیڑھی ہو گئیں انہیں سیڑھیوں میں جب کوئی اوپر چڑھتا تھا عربوں کے ہاں انہیں ڈنڈوں کو جو سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں اوپر چڑھتے وقت ان ڈنڈوں کو وہ درجات یا مدارج کہتے تھے اور انہیں ڈنڈوں کو جب نیچے کوئی اترتا تھا تو درکات کہتے تھے سیڑھی ایک ہی ہوتی ہے بلندیوں کے طرح جائیے آپ قدم با قدم تو وہ درجات ہوتے جو بلند ہوتے جلے جاتے ہیں اسی سیڑھی سے غلط نظام کی روح سے نیچے اتری ہے تو وہ درکات ہوتے ہیں لیکن وہ سیڑھی ہوتی ہے جس پہ قدم با قدم آگے جایا جاتا ہے اور آگے ہے کہ تارج الملائکت ورروح الیہ فی یوم کان مقدار خمسین الف سنت یہ ملائکہ اور روح اس کے متعلق پہلے سے آ چکا ہے کائناتی قوتیں اور خدا کی اسکیم کو بروع کار لانے والی عالم عمر کی قوتیں یہ جو چیز ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے یہ یوں ہی نہیں آ جاتا خدا کا قانون مقافات عمل جو کمر کرتا ہے تو وہ خدا کی یہ قوتیں مقرر کی ہوئی ہیں جو یہ چیزیں لاتی ہیں یا جس اس نظام کے اندر جو پشیدہ تباہی ہوتی ہیں انہیں وہ بروع کار لاتی ہیں تو کہا یہ اور اس کے لئے کہا یہ کہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے قوموں کی تباہی کا اب یہ دیکھئے یہاں کہا ہے کہ خدا کا ایک ایک دن پچاس پچاس ہزار سال کا بھی ہوتا ہے کائنات کی زندگی سائن دانوں سے پوچھئے وہ جس عدد یا جس نمبر یا جس شمارے میں وہ بیان کرتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہوتا کیا ہے یعنی وہ ایسا ایک ہائر میتمیٹک ہے کہ وہ حساب سمار میں آتا ہی نہیں ہے اتنا لمبا عرصہ ہوتا یہاں تو یہ کہا میں سمجھتا ہوں بات کیونکہ آگئی ہے دو مقام اور ہیں جن کو ساتھ ملانے سے تصریف آیات کی روح سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بتیس بٹا پانچ سورہ سجدہ کی پانچ میتہ یدبر الامر من السماء الالارض عظیم آیت ہے سم یارجو الیہ فی یوم کان مقدار الف سنت بما تعدون کہتا خدا کی سکیم اس کا نظام ایسا ہے کہ ایک پلین ہوتا ہے اس کا سکیم ہوتی ہے اس کی وہ عالم عمر میں تیپ آتی ہے یہ جو عالم عمر میں سکیم تیپ آتی ہے خدا کی وہ بتدریج نہیں تیپ آتی اس میں وقت نہیں لگتا وقت کا تو وہاں تمہاری نہیں ہوتا عالم عمر کے اندر وہ تو ہماری دنیا کے اندر ہے نا وہاں کے عمر کے مدلق تو قرآن نے مقامات میں کہا ہے کہ اِنَّمَا اَمْرَهُ اِذَا اَرَادَ شَيْن اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون عالمِ عمر میں تو کافیت یہ ہے کہ ارادہ ہوتا ہے خدا کا کسی شیع کے متعلق ہمارے سمجھانے کو کہا کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور اس کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے یہ بھی وہ کہتا ہے والی بات یہ نہیں ہے کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا ہے کن اور وہ پھر ہو جاتا ہے اس کے بغیر سمجھایا نہیں جا سکتا تو ہماری زبان میں کیونکہ یہ گفتگو ہوتی ہے اس لئے اتنی سی بات کہی کہ ارادہ اس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہو جا اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے عالم عمر میں یہ تدریجی بات نہیں ہوتی کہ آہستہ آہستہ یہ تو وہاں نقشہ بن رہا ہوتا ہے سکیم بن رہی ہوتی وہاں قانون بن رہا ہوتا ہے جس قانون کے تابعہ شہد کو شرینی اور نمک نمکینی ملتی ہے یہ قانون وہاں بن رہا ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ خدا خلق میں آجاتی ہے یہاں پھر وہ بتدریج اپنی انتہا تک پہنچتی ہے اس کا انتہائی درجہ جو ہے وہ تو مقرر کیا ہوتا ہے اس کے لئے یہ کہا کہ وہ عمر اس کا سماع میں تیار ہوتا ہے یہ الفاظ ہیں ہمارے سمجھانے کے لئے اس بلندی کے اوپر جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی وہاں وہ تیار ہوتا ہے اب اس سکیم کو عالم خلق میں ہماری زندگی ہماری دنیا میں لانا ہے تو وہاں سے وہ عرض کے اوپر آ جاتی ہے اب اسے پھر پھر وہ سکیم جو ہے آہستہ آہستہ یہی وہ یار جو الیہ کا لفظ آگیا جو جس کی تشریف میں کر رہا ہوں کہ پھر وہ آہستہ آہستہ یہاں پھر ہے کہ اوپر چڑھتی ہے وہ اپنے وہیں اس کی طرف جاتی ہے جس عالم کے اندر وہ تیپ آئی تھی عالم عمر جو ہے منتحا جو اس کا ہے وہ اس کی طرف آہستہ آہستہ وہ سکیم اوپر کی طرف جاتی ہے یہ اوپر کی طرف جانے یہ بات تو ہو رہی تھی یہاں قرآن خدا کی سکیم کی لیکن اوپر جانے کے لئے ایک نقشہ بڑا خوبصورت ہے یوں ہی شیر وہ آگیا ذہن میں اپنے مرکز کی طرف معل پرواز تھا خسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا تغزل کے اندر شیر ہے بلندیاں کتنی ہیں اپنے مرکز کی طرف معل پرواز تو یہ جو سکیم ہوتی ہے خدا کی یہاں سے جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ اپنے مرکز کی طرف معل پرواز ہوتی ہے اور جاتی ہے یہ بتدریج سیڑھی چڑھتی ہوئی کہتا ہے ایک ایک دن میں خدا کے حساب و شمال سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے یہاں بتیس وڈا پانچ ہے اس آیت کا ریفرنس یہاں تو عام الفاظ میں بات کہیں اور دوسرا مقام ہے بائیس بٹا سنتالیس یہاں آپ دیکھئے استباہی کے متعلق بالخصوص کہا وَيَسْتَاجِ لُونَكَ بِالْعَذَابِ یہ جلدی مچا رہے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے اب آئے گا جلدی مچا رہے ہیں وَلَئِنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ان سے کہو کہ خدا کے قانون میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی وہ ہو کر رہتا ہے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن فرق یہ ہے کہ اِنَّا يَوْمَنْ عِنْدَا رَبِّكَ قَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُون وہی بات کہ خدا کے اگر ایک دن میں بھی وہ واقعہ ہو جائے تو ہزار سال لگ جاتا ہے اس میں قوموں کی زندگی بھی دنوں اور مہینوں سے معاپی نہیں جاتی صدیوں ہوتی ہیں اس کی اندر وہ تو زوال پذیر بھی اگر ہوتی ہے اور انگزیب کی موت کے بعد تو اس میں بھی اس کو ڈیڑھ سو سال لگ جاتا ہے یہاں تباہی تک پہنچنے کے لئے تو وہ کہا کہ وہ اس میں جلدی کی بات نہیں ہے اس کی رفتار جو ہے خدا کے حساب و شمار سے یوں سمجھیے کہ اگر وہ اس کے حساب سے ایک دن میں بھی واقعہ ہونا ہو تو وہ ہزار سال کا بھی ہو سکتا ہے تو گویا اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو تباہیاں آتی ہیں قوموں کی وہ ایک دن میں نہیں آ جاتی تو یہ جو جلدی مچا رہے ہیں ان سے کہیے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا یہ اٹل بات ہے کب واقعہ ہو گا یہ خدا کے قانون مقافات کے حساب میں ہے یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سنکھیا کھائیں تو اسی وقت موت ہو جائے اور آج کل کی جو وہ ہیرون وغیرہ کھائی جاتی ہے خودکشی تو اس میں بھی ہوتی ہے وہ ذرا وقت لے لیتی ہے وہ بدرجہ بدرجہ ہوتی ہے تو خودکشی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نظام جو ہے غلط اس کی صورت بھی یہی ہوتی تو وہ کہا ہے کہ یہ خدا کے حساب و شمار سے قوموں کی زندگیاں صدیوں سے معافی جاتی ہیں تو صدیوں کے اعتبار سے وہ آئے گا آئے گا ضرور یہ ہے وہ چیز جس پر ہم ایمان کہتے ہیں کہ خدا نے جو غلط نظام کا انجام کہا ہے وہ یقینی چیز ہے وہ یقیناً واقعہ ہو کر رہتا ہے کب واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دریافت سرمایا تھا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے متین کرنا کہ کب ہوگا تمہارے ذمہ اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے یہ حساب ہمارے ذمہ ہے کہ اس کا نتیجہ کم مرتب ہوتا ہے ہماری بسبری کا عالم یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جنہوں کہنے نا کارے پی جانے ہیں اور وہ ٹھیک ہے وہ مظلوم بچارہ کہ جس کے بچے تین دن سے بھوکے ہیں سردی میں کپڑا نہیں چھت گئی کوئی متبادل انتظام نہیں ہے تو وہ اس انتظار میں کہاں رہے گا کہ ہزار سال کا عرصہ ہو تو اس ظالم کی کلائی مروڑی جائے لیکن کیا کیا جائے وہ تو اپنے حساب سے ان تباہیوں کو لاتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے مظلوم جو ہے اس کے اوپر تو نظر آتا ہے کہ یہ تباہی کا اثر ایسا ہے لیکن یہ بھی اس کی نامت ہے کہ اس نے وقفہ رکھا ہے نظام یا عمل اور اس کے نقیجے میں تاکہ اس درمیان میں اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے لیکن بہرحال جن پہ یہ بیٹتی ہے ان کے لئے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک وہ بچارے تو یہ کہتے ہیں یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا گیا ہے ہم آپ کو ایک طرف رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی آتا تھا کہ یہ کب ہو گا کہا فسلی بیر کرو ان تینوں کو جو ہو رہی ہیں فس بیر صبر بھی صبر جمیلہ کیا بات ہے اس انقارانہ انداز سے ضبط کرو ایک تو واویلہ کرنے سے ضبط ہوتا ہے کہ کچھ بن نہیں پڑتا صبر کے یہ معنی ہمارے ہاں ہے جب بے کسی اور بے بے بسی سبر کر پاوے پیڑی ساسدہ دو کھوئے پاوے کھا مر جائے سبر کر یہ سبر جمیلہ نہیں ہے یہ تو اپنی بے 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 سبر مجبوری کا نام نہیں ہے قرآن میں سبر کے بنیاد دی معنی تو عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کشتیاں لے جاتے تھے نا اس زمانے میں بادبانوں کی ہوا والی کشتیاں سافر بھی ہوتے تھے سامان بھی ہوتا تھا تو کشتی تو ہوا سے دولتی ہے جسے کہتے ہیں نا اگر اس میں وزن کا توازن نہ ہو تو یہی کشتی جو ہے وہ اس طرح دولتی ہے دوب بھی جاتی ہے تو اب وہ دیدہ ور ملا کرتا یہ تھا کہ جدر سے اس نے دیکھتا تھا کہ وزن کم ہے وہاں ایک بہت بڑا پتھر رہ دیتا تھا یہ جو پتھر رکھتا تھا کہ وہ ڈولے نہیں اس کو سابورہ کہتے تھے سبر کے معنی ہے وہ برداش جس میں قدم خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کو بہت دور دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب آنے والی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر نہیں آ رہی اس لیے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ آتی آتی تو کوئی ہے ہی نہیں تو یہ کہا کہ یہ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں یہ یہی فرق ہے ایک مرد دیدہ ور کی نگاہوں میں اور ایک اس مدھوش کی نگاہوں میں جو استبداد اور ظلم کی پیس مدھوش ہو رہا اس کو نہیں نظر آتی یہ بلکل یہ صورت ہوتی اور یہ جو نشہ ہے شراب کا مردہ پہ ہوتے خواہ وہ تھوڑی سی پی ہوئی ہو یہ کیفیت ہوتی ہے سانوں کون بڑھ دکھ ہو نشہ میں بدمست اس کو نظر نہیں آتی یہ چیز آنکھوں پر سے پردے ہٹا کے بصیرت کے ساتھ دیکھو بصیرت کے ساتھ نہیں و نراہ قریبا سامنے نظر آ جائے نے فرمایا تھا کہ مومن کی نگاہ سے خائف رہا کرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چیزوں کو جس نے قرآن کی روح سے فراست حاصل کی ہو وہ بہت پہلے کہہ سکتا ہے انیس سو ساتھ میں کہہ سکتا ہے کہ تمہاری تعذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود گوشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا قرآن سے یہ بصیرت حاصل کرنے پہ وَنَرَاهُ قْرِيبًا تو یہ جو قریب دیکھتا ہے تو خدا ہی نہیں دیکھتا جو خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے خدا کی روشنی قرآن ہے قرآن سے جو فراست حاصل کرتا ہے اسے قریب نظر آجاتی ہے یہ بات کہ اس غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہا اس نظام وہ جو تباہی آئے گی تو اس میں ہوگا کیا یَوْمَا تُقُونُ السَّمَاءُ قَلْ مُحْلِ وَتُقُونُ الجِبَالُ قَلْ اِحْنِ کہا اس دن اب یہاں سما اور جبال کے لفظ آئے وہی میں نے سکین ہے نا پنجابی یوں در رباز خان اکڑ کے چلنے والا اوپر والا جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ اتنا اکڑ کے تو چلتا ہے کیا آسمان کو پھار دے گا زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جتنا تیرا قد ہے اس سے تو ایک انچ بھی اوپر نہیں ہو سکتا یہ جوتے کی ایڑیاں یہ ترے کی بلندی ہیں تو یوں ہی ختم ہو جانے والی چیز اصل ہے تو قد ہے تمہارا یہ کہا قرآن نے کہا کہ یہ جو سما بنے پھرتے ہیں کیا بات ہے کس طرح سے کہا کہ پگل جانے کا ایک لفظ ہے دوسری جگہ یہ ہے یہ بت برف کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جب تک سورج نہیں نکلتا تو ان کا وقار قائم ہوتا ہے دوپ پڑتی ہے تو خود پگل کے رہ جاتے ہیں یعنی کسی شیعہ کا ایسا ہونا کہ وہ خود پگل کے رہ جائے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی یہ چیز جو ہے کہ یہ باہر سے کسی دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اقبال نے انداز ہی اور اختیار کی ہے یہ خدائی کے دعوی دار ان کے سامنے جھکے رہو تو ان کی خدائی قائم رہتی ہے چون یکے اندر قیام آئی فناست تو کھڑا ہو جائے یا ختم ہو جائے خوبصورت تشبیحات ہیں قرآن کی عزیز آن امان اندازہ لگائیے میں تو ان لفظوں پہ آتا ہوں تو آگے بڑھنے تو جی نہیں چاہتا اسی لئے تو پجاس سال ہوگئے اتنی سی کتاب کو لیے ہوئے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑوں کی طرح جو چٹانے نظر آتی ہیں تمہیں یہ اڑتی ہوئی اون کی طرح دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے نگاہ ڈالیے بڑے بڑے تو ربازوں اور بڑے بڑے چٹانوں کی پہاڑوں کی طرح جو تھے کس طرح پھر وہ برف کی طرح پگلتے ہیں اور اون اور روئی دھنکی ہوئی کی طرح حمیم کے مانے یہ گرم جو دوست جو نظر آتے ہیں اس دن وہ ان کو پکارے گا وہ جواب تک نہیں دیں گے وہ تو اس کے دوست نہیں تھے وہ تو اس کے اقتدار کے دوست تھے وہ تو اکٹھے ملک شراب پیا کرتے تھے جب وہ ختم ہوگئی تو دوست ہی کہہ گی نہیں کوئی پوچھ وہ آوازیں دے گا وہ جواب نہیں دیں گے آگے بات ہو رہا وہ انہیں دیکھیں گے کہ یہ وہ ہی ہیں وہ جو سیزر کے ڈرامے میں شکس پیر نے کہا یو ٹو روٹس جو قریب ترین دوست و و آدار بنا پھرتا تھا اس نے بھی جب ایک چوٹ لگائی تو اس نے کہا کہ روٹس تم بھی قرآن نے یہ کہا کہ نہایت قریبی دوست جو تھا وہ اس کو نظر آئے گا وہ اس سے کہے گا بات کا جواب نہیں دے گا وہ چاہے گا مجرم اس دن کہ وہ اس عذاب سے چھوٹ جائے اور اس کے کفارے میں فدیے میں اپنی جگہ دیکھئے عذاب کی شدت قرآن نے جو کن الفاظ میں بیان کی وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا میری جگہ آ کے فانسی پہ چڑھ جائے میری بیوی آ جائے میرا بھائی آ جائے میرا خان کنبہ خاندان آ جائے ومن فیل ارد جمیعہ جتنا کچھ زمین میں میرے اس قدر کی آپ دیکھئے کس کس کو وہ کہہ رہا ہے دنیا میں انہی کی خاطر اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اولاد کی خاطر بیوی کی خاطر کنبے کی خاطر دوستوں کی خاطر شدت یہ ہے وہ کہہ گا کہ سارے کے سارے کسی طرح کچھلے جائیں پانسی کے تختے پہ چڑھ جائیں میں بج جاؤں قرآن ایک لفظ کہتا ہے کل یہ نہیں ہو سکے گا یہ عربی زبان میں بڑے زور کا لفظ یہ ہوتا ہے کل نہیں ہو سکے گا وہ تو ایسی تباہی کی آگ تو شون مار کے دور دور تک جایا کرتی ہے بج کون سکتا ہے نز آتن لش انسان کی توانائیاں کسی طرح سے کھینچ کے باہر نکال لی جائیں اور یوں اس کو کمزور کر دیا جائے تو یہ الفاظ آتے جیسے سرنج سے کوئی خون نکال لیتا ہے پیکر تو وہی رہتا ہے اندر کی توانائیوں کو اس طرح سے کھینچ کے نکال لینا اور اس طرح اس کو کمزور کر دینا اللہ کس کس شکل میں قرآن تباہیوں کے منظر پیش کرتا ہے یہ کیفیت اب اس منظر کو سامنے رکھ اس کا نام جہنم رکھ لیجئے اس کا نام تباہی رکھ لیجئے اس کا نام زاداب رکھ لیجئے تدعو من ادبر و تول آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے وہ کہاں جا رہا چلو چلو یہ انداز ہے قرآن کا مہاقاتی انداز ہوتا ہے قرآن کا ان چیزوں کے بیان کرنے کے لیے آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے کس کو کہا اسے کہ جسے دعوت دی جاتی تھی صحیح نظام کی تو وہ اسے اراز برتا تھا پیٹ موڑ کے چل دیتا یہ تباہیاں کس قسم کی ہوتی ہیں قرآن کن الفاظ میں بیان کرتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے تشبیحات و استعارات میں مقصد کیا ہوتا ہے اس سے کچھ بھی آپ مفہوم لے لیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی شدت کا اثر ہم پہ ہوتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں تباہی آتی ہے کس نظام پہ آتی ہے ہمیں یہاں پہنچ کے رکھنا چاہیے یہ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے یوں ہی یہ پرانی داستان نہیں قرآن بیان کر رہا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم آگے اور یہ قرآن کا اجاز ہے جہاں یہ تباہیاں بیان کی ہیں اس کے آگے بتا دیا ہے کہ یہ کس قسم کے نظام کا نتیجہ ہے کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں کہا ہے نا کہ بلا رہی یہ آوازیں دے دے کے اور پھر وہ ہی بات جو بار بار آجاتا کہ تم تو جب بھی بات کرو اس پر روٹی کے مسئلے پہ آجاتی ہو میں نہیں آجاتا کیا کروں قرآن کی ان آیتوں کو چھوڑ دیا کروں سنییں کس کس کے لئے کہا ہے کہ یہ وہ نظام ہے یہ وہ شخص ہے سمیڑتا چلا جاتا اکٹھا کرتا چلا جاتا اور اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر قیفیت دوسرا لفظ عزیب ہے کسی چیز کو برطن میں رکھ کے اس کے اوپر ڈھکنا ایسا دے دینا کہ وہ نکل نہ سکے وہاں سے دو لفظ ہیں عزیز علیہ جمع پہلی چیز تو یہ ہے سمیٹ تے چلے جانا اگلی چیز یہ کس قدر برجستہ تشبیح ہے یہ جمع فعو کہا یہ اس لیے ہے یہ نہیں کہ اس کو بڑی ضرورت تھی ایک چیز اصولا یاد رکھئے اگر کہیں آپ نوٹس رکھتے ہیں قرآن کے درس کے تو یہ رکھتی یہ نوٹس قرآن نے جہاں جہاں الگ انسان کی بات کہی ہے کہ انسان ایسا ہے انسان ایسا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو اگر اللہ ہالی ہی چھوڑ دیا جائے وہ وحی خداوندی کی رہنمائی میں نہ چلے اپنی مرضی کے مطابق چلے تو وہ ایسا ہوتا ہے اور پھر وہ وہ ہیوانات سے بھی بتر ہو جاتا ہے ظالم ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے صبرہ ہوتا ہے حوص ہوتی ہے تغبر ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہ ساری تیزیں اس کے اندر رکھیں اور یہی سے ہمارے ہاں یہ تیز نکلائی کساب یہ تو انسان کی فطرت میں ہے جمع کرنا اور گرہ مار کے مار کرنا فطرت میں ہے ایک فطرت کا لفظ کہیں سے لے فطرت انسان کی نہیں ہوتی فطرت وہ ہوتی ہے جو بدل نہ سکے جس کے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو جس کی وہ فطرت ہے پانی کی فطرت ہے بہاو کی طرف جانا پانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چلائی کی طرف جائے آگ کی فطرت ہے حرارت بہاو پہنچانا وہ اس کو بدل نہیں سکتی بکری کی فطرت ہے گھاس کھانا وہ گوشت نہیں کھا سکتی شیر کی فطرت ہے گوشت کھانا وہ گھاس نہیں کھا سکتی انسان کی فطرت کوئی نہیں ہے یہ شیر بھی بن سکتا ہے یہ بکری بھی بن سکتا ہے یہ آگ بھی بن اس سیلاب کے پانی کو اگر ساحلوں کے اندر محدود نہ کیا جائے تو پھر یہ توفان اور سیلاب بن جاتا ہے تو جہاں بھی قرآن میں انسان آئے گا صرف الانسان یا انسان تو وہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ انسان ہے جو وحی کی رہنمائی میں اپنا ڈسپلن نہیں قائم رکھتا جو سیلاب بن جاتا ہے اور اسی انسان کے متعلق جب یہ کہا جائے گا کہ یہ وحی کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر وہ مرد مومن ہو جاتا ہے انسان کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ حیوانات سے بھی بتر ہوتا یعنی اس کی حوض کی تسکین نہیں ہوتی بلکل صحیح بات کہا یہ جو جمع کیے جا رہا ہے اور بند کیے چلا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ جتنے بھی جمع کرنے والے اور بند رکھنے والے ہوتے ہیں اس ضرورت ان کی تو پوچھئے نہیں ان کی تو آخر میں حالت ہو جاتی ہے کہ دو روٹی جو غریب مزدور کھاتا وہ بھی نہیں کھا سکتا میں نے دیکھ ہیں ایسے لیکن اس پہ بھی کیفیت یہ ہے کہ جمع کیے چلا جا رہا ہے حلو اذا مسہ شر جزو و اذا مسہ الخیر منو کیفیت یہ ہے کاروبار میں ذرا سا نقصان ہوا بیڑا وہ ڈالر کا وزن کام ہوا ہے وہ دس کی بجائے پانچ رہا گیا ساب بیڑا گھر کھو گیا یعنی ذرا سا بھی اور جب یہ چیز آتی ہے کیا لفظ اتعمال کی ہے مہیو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہ پھٹکنے پارے کوئی لینے والا مانگنے والا کوئی ضرورت والا کوئی احتیاج والا آنا جائے رکاوتیں ان کے راستے میں ڈال کے اس کو بند رکھتا ہے وہ ڈھکنا دے دیتا ہے اس کے کہتا انسان کو اگر اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے وہ وحی قدابندی کے تابعہ نہ چلے تو اس کی حالت حیوان سے بھی بتر ہوتی ہے حیوان حلوان نہیں ہوتا ایک بیل کے آگے وہ جسے ہم کرلی کہتے ہیں مینج اس میں کتنا ہی چارہ آپ ڈال دیجئے وہ کھا رہا ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے وہ کتنا ہی چارہ باقی ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے بیٹھ جاتا آرام سے آنکھیں بند کر کے سیرے لاتا ہے پھر وہ جگالی کرتا کس مزے میں جگالی کرتا اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ باقی کون لے جاتا ہے وہ اپنی بھوک کے مدارک کھاتا ہے انسان حلوہن ہے بھوک کے لئے نہیں کھاتا حوض کے لئے جمع کرتا ہے اسی لئے کہا تھا یہ انسان نہیں خیوان ہے اور بھی گیا گزرا ہے جو باقی چارے کے متعلق نہیں سوچتا کہ کون کوئی دوسرا بھوکا بیل آ جائے تو وہ کھا جائے اس کو سینگ نہیں مار ہلوہن واقعہ ہوا ہے یہ قیفیت ہے اس کی جزوہن آگے سنی عزیزہ نے مان کہ کون لوگ ہیں جو ایسے نہیں کرتے کون ہیں جو اس سے بچتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں عزیزہ نے من ذرا سمجھ کے اس کی اوپر ہنسی گا بات بڑی دور چلی جائے گی قرآن کہتا ہے کہ مسلن ایسے نہیں ہوتے آپ کے ذہنوں کی اندر در کتار آ جاتے ہیں وہ نمازی جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتے کیا ہم آنے پھر اس نتیجے پہنچیں گے کہ خدا نے معاذ اللہ غلط کہا دیا کہ مسلن ایسے نہیں ہوتے خدا تو غلط نہیں کہے گا اس نے کہا ہم غلط نہیں بیان کرتے تو کیا ہوئی بات یہ مسلن نہیں ہیں جنہیں آپ مسلن سمجھ رہے ہیں یہ نمازی ہیں سلات کے متلق تو اس نے خود کہہ دیا تھا کہ فاشا فوش نہیں ہے یا نفس فاشا کہتے بخل کو کہ سلات معاشرے سے بخل کو اور ہر بری چیز کو روک دیتی ہے جو سلات یہ کرتی ہے وہ خدا کی قائم کردہ سلات جو یہ کرتی نہیں ہے وہ سلات نہیں ہے وہ نماز ہے اب اگر آپ کا جی چاہتا ہے کسی ہنسنے کو تو اس میں یہ امتیاز کر لیجئے کہ آپ موجودہ نمازیوں کے متلق یہ بات کہتے ہیں وہ مسلین کے متلق کہتا ہے اور وہ چیز ہنگامی نہیں ہے اللہزین هم علی سلات ہم دائمون سلات ایک نظام کا نام ہے سلات کے بنیاد دی معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل اور متواتر ایسے چلے جانا کہ اس میں اور تم میں فرق نہ ہو لیکن رہو پیچھے آگے آگے خدا جا رہا ہے انہ ربک اللہ سلات مستقیم کہا نا خدا نے کہ جب تم دعا مانگتے ہو کہ ہمیں سلات مستقیم پہ چلا تو یاد رکھو تمہارا خدا سلات مستقیم پہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ یہ سلات ہے دائمون ہنگامی طور پہ نہیں کہ کسی وقت یہ ہو گیا کسی وقت نہیں ہو گیا یہ تو ایک نظام ہے جسے مسلسل قائم رکھنا ہے مسلسل اس کی تشریح قرآن کریم میں سورہ المعون میں کی ہے ایک سو سات نمبر اہم سورت ہے کئی دفعہ آ چکی ہے پھر سن لی جئے کہ وہ سلات کیا ہے وہ مسلی کیا ہے قاتم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا جو زبان سے تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ وہ دین پر ہے اور اس کا عمل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دین کی تقذیب کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے اس کا عمل دین کو یہ کون ہے فَذَلَكَ الَّذِي يُدْعُوا الْيَطِيمَ وَلَا يُحُدُّ عَلَى تَعَامِ المِسْكِينَ یہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کو جو معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں بے کہ نہیں سب میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں بڑے التظام سے پڑھتا ہوں بلکہ تحجد بھی پڑھتا ہوں اشراف بھی پڑھتا ہوں مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے دین کی تقذیب کہتا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ تباہی ہے ان نمازیوں کی نمازیوں کی تباہی اور آگے بتا دیا کہ خود ہی تعویلات نہ کرنے لگ جانا کہ ان سے تباہی اللذین هُمَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ اللذین هُم جُرَاؤونَ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیدہ رکوع سجود جو لوگ دیکھ سکتے ہیں نماز یہ ہے انہوں نے کہا یہ نماز کے ان حرکات و سکنات کو تو نماز سمجھتے ہیں نماز کا مقصد جو ہے اس کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں کیا کیا انہوں نے نماز پڑ تو رہے مولی صاحب کہہ رہے ہیں ہو گئی تمہاری نماز بلکل ٹھیک ہے تمہارا پجامہ ٹکنوں سے اوپر تھا نماز قبول ہو تو یہ کیا بات ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے ان کی تباہی ہے کیا کرتے ہیں یہ سلاحات کا کیا مقصد ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا عراض برت لیا تباہی آگئی کہنے لگے خدا کا وہ رزت جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا اس کو بند لگا کے روک لیتے ہیں نماز پڑتے ہیں سوچ رہے آگئے تو میں تو قرآن ہی پیش کرتا ہوں قدید کہا کہ مسلین ایسے نہیں ہوتے جیسا پہلے کہا گیا تھا وہ نہیں ایسے ہوتے وہ حضورن والی بات نہیں ان کی ہوتی وہ جمع مالن واد والی بات نہیں ہوتی علا صلاتہم دائمون دیکھئے دائمون کوئی ایسی چیز ہے جس پہ مستقل دور کے اوپر رہنے کی بات ہے دائمون واللزین فی انوالہم حقم معلوم لسائل والمحروم بات ساو کر دی یعنی وہ لوگ ہیں جن کے مال میں حق ہے ہر اشست کا جس کا اپنی تمائی سے گزارہ نہیں ہوتا محتاج ہو گیا جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ان کے مال میں کیا بات قرآن کے نظام کی خیرات نہیں کہا خیرات سے تو نفسیاتی طور پر تظلیل ہوتی ہے دونوں کی نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے لینے والے کے اندر انشیریارٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو نیت فیل کرتا ہے دینے والے کے ذہن کے اندر ایک تقبہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے ایک حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے اور خیرات سے دل مر جاتا ہے خیرات نہیں حقن یہ ایز آف رائٹ اس میں سے لیتے ہیں ان کا حق ہے اس کے اندر جو حق لیتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ بہت بڑا عسان کوئی ہو گیا وہ تو حق نہ حق لے رہا ہے جو حق کسی کو دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا میں نے اس پہ کوئی عسان کی یا میں نے اس کو دیئے وہ تو اس کا حق دے رہا ہے حق اور حق کے ساتھ کہا حق معلوم چپکے سے بات نہیں ہے یہ تو اس قسم کے اس نظام میں قانون اس قسم کے ہوں گے جو پروملگیٹ کیے ہوئے ہوں گے ہر ایک کو علم ہوگا اس بات کا کہ جس کی ذرا ضرورت رکے گی جس کا کام نہیں چلتا ہوا کام رکے گا اس کا حق ہے نظام قائم کرے گی وہ مملکت اسلامی اس قسم کا کہ کوئی ایسا رہی نہیں کہ جس کی ضرورت رکی ہوئی ہو وہاں قیفیت یہ نہیں ہو کس دریجا سائل و محروم نیست اقبال نے بتایا ہے وہ عبد و مولا حاکم و محکوم نیست اور بات روٹی کی نہیں ہے عزت نفس بھی بھی ہے نا ذلیل ہوتا ہے کوئی شخص جب کوئی حاکم ہو اور یہ محکوم ہو تو ذلت تو آگئی اور قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہر بنی آدم کو صاحب تقریم پیدا کیا ہے تو وہاں کوئی آدم و محکوم بھی نہیں ہوتا سائل و محروم بھی نہیں ہوتا یہ ہے وہاں ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے نا سورہ مععون میں ارائت اللہ یکذبو بھی دین ان مسلین کو تم نے دیکھا ہے کہ جو دین کی تقذیب کرتے ہیں یہاں یہ کہنے کے بعد کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں معلوم حق ہے سائل و محروم کا کہا واللہ زینہ یصدقون بھی یوم الدین یہ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں وہ تقذیب کرتے تھے دیکھا آپ نے تصریف آیات قرآن کی آیات کو میدانے سے مطلب کتنا اجاگر ہو کر سامنے آ جاتا ہے وہ تقذیب دین کرتا ہے جو بے قس و مہر بے قس اور تنہا رہ جانے والے کے دھکا دیتا ہے مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا ہے رزت کے چشموں کو بہتے ہوئے پانی کی طرح نہیں رہنے دیتا بند لگا کے روک لیتا ہے اور دین کی تصدیق وہ کرتا ہے جن کے مال میں مسکین اور محروم کا حق کے معلوم ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں واللہ زینہ ہم من عذاب ربہم مشفقون یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر غلط نظام پیدا ہوا جس میں مال کو جمع کیا روک کے رکھا بند کر کے رکھا وہاں سائل بھی ہوئے محروم بھی ہوئے یتیم بھی ہوئے بے قس بھی ہوئے ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو تباہی آتی ہے اس سے یہ ڈرتے ہیں کہ وہ تباہی نہ آجائے کسی طرح سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہ عذاب ربہم غیر و معمون وہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی جب آتی ہے تو پھر اس سے کہیں بھی امن نصیب نہیں ہو سکتا کوئی بھی معمون نہیں رہتا اس سے پھر جب وہ آتی ہے وہ تو ایک طرف رہے یہ جو اس قسم کے کرنے والے ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ تباہی آتی ہے تو کوئی بھی اس میں معمون نہیں رہتا یہ قرآن کے دوسرے مقام پہ جو کہا گیا ہے کہ اس فتنے سے خوف کھاؤ موتاعت رہو اس کو رکو آنے نہ دو جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصتا لزالمین ہی نہیں ہوتا تو انہی کو نہیں پکڑا کرتا جنہوں نے ظلم کیا تھا پھر اس کے بعد نہ کہرہ منزلت باشر نہ مہرہ اس سلاب کے اندر تو پھر سارے بے جایا کرتے ہیں اور رکو اس فتنے کو نہ آنے دو اس تباہی کو جس کی کہتیت ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ مسللین کہا جاتا ہے عزیزان من ذہن میں یہ نہ رکھئے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی پھر سلاعت کے اجتماعات ہیں اور اس کی یہ شکلیں ہیں میں اس کی تنقیص کر رہا ہوں وہ اس نظام میں ضروری چیزیں ہیں لیکن وہ اسی صورت میں ہیں کہ جب اس کا نتیجہ یہ ہو ان اجتماعات کا اور اس سلاعت کا اور اس نماز کا کہ وہ معاشرے سے ان چیزوں کو دور کرے وہ یہ چیزیں پیدا کرے ان کے اندر نظام ہے ایک سلاعت جسے آپ کہتے ہیں یہ ہنگامی پریر نہیں جسے آپ کہا جاتا اور اس کا نتیجہ قرآن نے خود بتا دی کہ اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہے گا کوئی محتاج نہیں رہے گا یہ لوگ ڈریں گے اس تباہی سے جو اس قسم کے نظام کا نتیجہ ہوتی ہے ہم تو کیا جانے عزیزان امان یورپ نے جو نظام قائم کیا تھا آپ نے ہاں اس نظام کے نتیجے میں جس قدر آہو فغان اس وقت وہاں ہو رہی ہے وہ ہمارے دکھ جو ہیں وہ تو دبے ہوئے دکھ ہیں اندر ہی اندر ہم یہ کر رہے ہیں ان قوموں کے اندر آپ نے اگر ان کا لٹریچر پڑا ہوا آج کل کا میں دیکھ رہا ہوں وہ چیخ رہے ہیں اس قیامت سے جو ان پہ آئی ہوئی ہے غلط نظام کی وجہ سے فیزیکلی طبی طور پر چاند پہ پہنچ رہے ہیں لیکن معاشرتی طور پر ان کے ہاں گھر کے اندر بھی کوئی اپنے آپ کو معمود نہیں تصور کر سکتا غلط نظام یہ ہوا کر تعدیز آلے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کریں گے آگے چند آیات میں بتایا ہے کہ ان کی صوبیاں کیا ہیں ہم سورہ المعارض کی آیت اٹھائیس تک آگئے ہیں اسی سے انتیس سے ہم آئندہ درس ملیں گے ربنا تقبل منا انکا انت سمیوالہلیم شکریہ